اب کچھ لوگوں کی تو تقرریاں ہی خلاف قانون سمجھی جا رہی ہیں وہ اوپر بیٹھ کے باقیوں کو بھی نواز رہے ہیں خود کو بھی کھا رہے ہیں پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں حاصل پوچھنے والا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کی سپورٹ کے لیے موجود ہوں پرائم نیسٹر آفیس میں موجود پرائم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹی فوازن فاد تو پھر کسی کی جورت نہیں ہے کہ پوچھے اگرچہ کہ قانونی اور رولز کے مطابق یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا بورڈ خود مختار بورڈ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کئی دارے کے اندر جہاں پر یہ کئی فینینچلی کئی ریگولیٹیز ہیں ایم بیزل ایمنٹ ہو رہی ہے اس پر سوال کرے کئی خرابیت اس کو درست کی کرے لیکن چونکہ ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز مختار چودری صاحب اور چیف فینینچل آفیسر حمود الرحمان صاحب اتنے تگڑے ہیں فینینچل آفیسر صاحب کی سپورٹ انہیں حاصل ہے تو بورڈ آف ڈریکٹرز کی بھی جورت نہیں ہے کہ ان کے غیر قانونی اقدامات کے اوپر ان سے پوچھ کچھ کر سکے یا ان کا راستہ روک سکے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن جس کا مقصد جس کا قائم کیا گیا تھا کہ عوام کو سستی اشیاء افراہم کریں میاری اشیاء افراہم کریں اب نہ تو عوام کو سستی اشیاء مل رہی ہیں نہ میاری اشیاء مل رہی ہیں لیکن دوسری جانب ہر گزرتے دن کے ساتھ جو اوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے اندر تباہی بہت تیزی سے ہو رہی ہے پچھلے دنوں یہ اطلاع تک سامنے آئی ہیں کہ ان کے اپنے پاس جو ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا معاملہ آیا اس کے پیسے نہیں تھے اور پھر کچھ جوہوں کے اوپر کچھ سٹورز کی سیل تھی اس کو منگوایا گیا کیش منگوا کے مجبوراں پیسہ کٹھا کر کے لوگوں کو تنخواہیں ادا کی گئی اس نوبت اس نہیت پر پہنچ چکی ہے اس کے باوجود کہ آپ سبسڑی ختم ہو چکی ہے آپ راہ راست اپنے مند پسند لوگوں سے آپ پرکیورمنٹ کرتے ہیں غیر میاری اشیاء کریتے ہیں لیکن ان اشیاء کے اوپر بھی آٹھ سے ساڑھ آٹھ فیصد آپ اپنا مارجن رکھ رہے ہیں وہ مارجن کہاں جا رہا ہے اس کے باوجود آپ اپنا نظام نہیں چل پا رہا اس کے باوجود آپ بے شمار جو پیپر رولز کے مطابق آپ نے پرکیورمنٹ کی کمپنی کو آپ ادائی گیاں نہیں کرتے اب یہاں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کو کفائیت شاری کرنے چاہیے جہاں پر لکی جیزیں آپ کو روکنا چاہیے وہ روکنے کے بجائے ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن اور چیف فنانچل آفیسر نے ان ملازمین کو جو کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن کے اندر مختلف امبیزلمنٹ کے کیسز میں انوالو ہیں جن کے خلاف انکواریاں چل رہی ہیں انہوں نے بونس دیا گیا ہے